اندور کے ایم جی روڈ تھانا شیطر میں رہنے والی ایک مہلہ نے آتم ہتیا کر لی جس مہلہ نے آتم ہتیا کی وہ بی جے پی نیتا مونو کلیان کی پتنی تھی جس کی پچھلے دنوں گولی مار کر بدماشوں نے ہتیا کر دی تھی اس کے بعد سے ہی سمبتہ مہلہ ڈپریشن میں تھی اور اس کے بعد انہوں نے اس طرح کا قدم اٹھا کر آتم ہتیا کی ہے پولیس پوری معاملے کی جانچ پرطال کرنے میں جھٹ گئی ہے پوری معاملے اندور کے ایم جی روڈ تھانا شیطر کا ہے ایم جی روڈ تھانا شیطر میں دو مہینے پہلے بھاچپا نیتا اور کیلاش پجے ورگیے کے سمر تھک مونو کلیان کی بدماشوں نے گولی مار کر ہتیا گر دی تھی اس پوری معاملے میں پولیس نے آروپیوں کو گرفتار کر لیا تھا لیکن گھٹنا ہو بیتے دو مہینے میں ہی اس کی پتنی دیپی کا گلیان نے بھی اپنے ہی گھر میں آتم ہتیا کر لی گھٹنا کے سامنے پریوار کے سبھی صدد سے کچھ کام میں لگے ہوئے تھے اور جب کافی دیر تک وہ اٹھ کر نیچے نہیں آئی تو بریجن اس کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ وہ فاسی کے فندے پر جھوڑ رہی تھی اس سبھو اٹھے آرام سے چھائے وائے بنوئی چھائے پیے اور اپر اکتم کمرے سے اوپر بڑی والی بھاپی گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھاپی سی رٹکے ہو روتے رہتے تھے جسے پتا ہے مونو بھئی ہے کہ کولی مار کر ہتیا ہوئی تو کب ہتیا رہو کب سجا ہو اس کے لیے روتے بھی لٹت رہتے تھے بس یہی کارنڈ تھا دیپریشن تھا بس یہ بھئی ہے کہ سجا کب ملے گی اس کے بعد پورے ماملے کی جانکاری پولیس کو دی گئی اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو فندے سے نیچے اتار کر پوسٹ مارٹم کے لیے ان دور کے ایم وائے اسپتال میں بھیج دیا وہیں پورے ماملے کی کافی باری کی سجاج پردال کی جا رہی ہے ہاں صبح سوہ گھٹنا سنگیان میں آئی ہوئی تھی جس میں سے دی پی کا کلیانے نام کی مہلہ کی دورہ فاسی کا فندہ لگا لیا گیا ہے جس میں سے اس کی مرتب ہو گئی ہے پوریجن لوگ ایم وائے چھ لے کر کے گئے تھے جہاں کو ڈاکٹر کے دورہ مرتبوشت کر دیا گیا ہے پولے سمپونگ جانچ کر رہی ہے اور سارے ساکسوں کو جھٹایا جا رہا ہے ابھی تک کسی پر کسی کوئی کا سکسوں کا جاہر نہیں کیا گیا ہے پود میں جو مرتبوشت کا ہے اس کے پتی کا مردر ہوا تھا چھٹ میں مہینے پر تو وہ گھٹنا بھی سنگیان میں لے کر کے اور پوری مردیانس کی جا رہی ہے ابھی پڑھ جنوں کے دورہ کسی پر کسی پر کسی سکسوں کا جن کیا گیا ہے ابھی جو سنگ کا جاہر کی جا رہی ہے وہی کی جا رہی ہے کہ پتی کی مرتبوشت کے بعد تھوڑا سا گپسک طریقے سے رہتی تھی اور ہو سکتا ہے کہ وہ کارن ہو گھٹنا کو لے کر بتایا جا رہا ہے کہ مرتبوشت کا پتی کی ہتیا کے بعد سے ہی کافی ڈپریشن میں تھی اور روزانہ مونو کلیان کی ہی بات کرتی تھی اور سمببتہ اسی کے چلتے اس نے اس طرح کا قدم اٹھا کر آدم ہتیا کی ہے تو وہیں پولیس نے پرارمبک طور پر مرتبوشت کا کی موبائل فون کو جب تکر فریجنوں کے بیانوں کے آدھار پر جانچ پرتاج شروع کر دی ہے موسیقی